Hello guys what's up this is me محمد عدل اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیز اوفیشل دوستو سیالکوٹ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اس ویڈیو میں سیالکوٹ کی جو مین اٹریکشنز ہیں جو میں پہلی ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا بایا تھا وہ دکھانے جا رہا ہوں ویڈیو میں اند تک میرے ساتھ بنے رہے گا سب سے پہلے میں پہنچا سیالکوٹ کے دل حضرت امام علی الحق شہید رحمت اللہ علیہ کے دربار پر حاضری کے لئے دوستو اس کے بعد میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی رہائشگاہ پر پہنچا جو کہ مین بزار سیالکوٹ کے بیچو بیچ اپنی اصلی حالت میں قائم دائم ہے گھر کو اندر سے ویزٹ کرنے کی اجازت ہے مگر ویڈیو بنانے کی اجازت نہ ہے جس کی وجہ سے میں اندر کی ویڈیو نہ بنا پایا اس کے بعد میں پہنچا سیالکوٹ کے ایک قدیم ریسٹورنٹ حاجی علمدین چام فروش پر دوستو چکن مٹن اور بیف کو طوے پر پکایا جاتا ہے اور اس کو چام کا نام دیا جاتا ہے جو سیالکوٹ میں پائی جانے والی اپنی ہی نویت کی ایک ڈش ہے میں نے یہاں پہنچ کر اپنے لیے چکن چام کا آرڈر دیا دوستو چکن چام ہماری آ چکی ہے اور اب ہم اس کو کھا کے اس کا ریویو کریں گے ٹرائی کرتے ہیں کیسی بنی ہے بہت جیوہ بڑا اچھا ہی فلیور آ رہا ہے کوئی اور یہ طوے پہ بنائی گئی ہے ڈش چامپ آئی ڈونڈ نو کیوں کہتے ہیں اس کو طوے والا چکن کا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اس میں سارے سپائسیز جو ہمیں ڈال کے تو اس میں اس کو طوے پہ پکایا جاتا ہے اور بڑی زبردست بنتی ہے بڑا اچھا فلیور آ رہا ہے آپ بھی سیالکوٹ آئیں تو ضرور اس پوائنٹ پہ آئیں یہ سب سے قدیم پوائنٹ ہے اور بھی بہت سارے پوائنٹ سے اب بن چکے ہیں لیکن سب سے پرانا قدیم پوائنٹ یہی ہے اور یہی سے فلیور جو آپ کو ملے گا وہ اور کہیں سے نہیں ملے گا دوستو اس کے بعد میں پہنچا فاطمہ جناہ پارک جسے اگر سیالکوٹ کا سب سے بڑا تفریحی مقام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا دوستو ہم لوگ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں پیڈل بوٹ کافی زور لگ رہا ہے اور پسینے جو ہیں وہ چھوٹ چکے ہیں دوستو اقبال کے شہر میں دکھانے کے لیے بہت ساری اٹریکشنز ہیں یہاں کی کارٹیج انڈسٹری یہاں کی سپورٹس وے اور ہوزری کی انڈسٹری یہاں کی سرجیکل انڈسٹری اور سپورٹس گوڈ کی انڈسٹری اس میں میں الادہ سے ایک وی لاک بناوں گا اور اپنے ویوز کو دکھاؤں گا تب تک کے لیے محمد عادل کو دیجئے اجازت آدیز افیشل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ